بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آپ کو پتا ہے کہ کل جیسے ہی حسن نصر اللہ کو مارا گیا تو یمن نے تلویو پر سٹرائک کیا اور یہ بڑا خطرناک سٹرائک تھا جب نتن یاہو یونائٹی نیشن جو گیا آبا تھا امریکہ سے واپس آرہا تھا تو تلویو کے اندر انہوں نے بینگورین ائرپورٹ پر بسیکلی مارا اس کو انٹرسپ کر لیا اسرائیل کی ڈیفنس فورچس نے لیکن جو چیخیں نکلی جو لوگ وہاں سے بھاگے وہ بڑا خطرناک معاملہ تھا آج سین یہ ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر یمن کی ہدیدہ پورٹ پر حملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے پاور پلانٹس پر حملہ کیا ہے اور اتنی تباہی ہوئی ہے اتنی تباہی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ ان شولوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک سٹرائک تھا اور یہ بہت زیادہ یعنی یہ اتنا بڑا اگریشن کا معاملہ تھا کہ اس وقت انہوں نے پلانٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے ساری اسلامی کنٹریز کو نیسو نابود کرنا ہے یمن کے بارے میں سب سے پہلے یاد رہے سٹرائک کرنے سے پہلے خبر بریک کی گئی کہ یمن کا ایک لیڈر آرہا تھا ایران وہ راستے میں مارا گیا اور اس کے بعد اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پائی بہرحال یمن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا اسرائیل نے کچھ نہیں کہا سوشل میڈیا پر اسرائیل کے ہامیے بات کرتے رہے اب سین یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو اگریشن کیا ہے یہ جو آ کر انہوں نے سٹرائک کیا ہے اس پر یمن نے دو باتیں کہیں ہیں اسرائیلی قوم کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو سب سے بہل ہم بتا دے کہ حملہ تھا ناکام ہم نے یہ تمام چیزیں ڈیپو سب کچھ پہلی خالی کر لیا ہوا تھا ہمیں بدا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات تھے انہوں نے کرنا ہے حملہ انہوں نے کہا کہ اب تم لوگوں نے کر دی ہے ریڈ لائن کروس اب ہم ناپ سے مخاطب نہیں ہیں یعنی اسرائیلی گورنمنٹ سے مخاطب نہیں ہیں ہم اسرائیلی عوام سے مخاطب ہیں پورٹس کے قریب رہنے والے لوگ جلد از جلد اپنے گھر خالی کر دیں انہوں نے کہا ایس دو اور تلویب ہم یہاں پر کرنے جا رہے ہیں سٹرائک زندگی عزیز ہے تو اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں آپ کو شلٹر بھی نہیں بچا پائے گا نہ کچھ اور کیونکہ جو حملہ بھم کرنے والے ہیں وہ اسرائیل روک نہیں سکتا اب یہ تو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اصل میں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یمن اب بہت بڑے سٹرائک کی جانب جا رہا ہے اور اس صورتحال میں جب سے حسن نصراللہ ظاہر سے بعد اب مارے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کندوں پر آئی ہے اور اسرائیل اصل میں اپنی طاقت دکھا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہوا یہ تھا آج سے جب ایران نے حملہ کیا تھا تو پورے ریجن کے اندر ایران کی دھاک بیٹھ گئی تھی اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اسماعیل ہنیا کو مار دیا اس کے بعد ایران کا پریزیڈنٹ چلا گیا پھر اس کے بعد اب حسن نصراللہ مارا گیا اور ان کی ساری قیادت ماری گئی تو اس وقت وہ جو چپٹر ہے وہ اسرائیل کی جانب اب ہو گیا یعنی اس وقت جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے یعنی کچھ عرصے سے اسرائیل زمین بوس تھا اب ظاہر سے بات ہے اسرائیل ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ایسا ڈومینیٹ کر رہا ہے کہ اندر کے مخبروں کے بغیر یہ معاملہ ہو نہیں سکتا یمن نے اب اصل میں اسرائیل کی عوام کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ آپ کے ملک سے عمبر ہوا ہے عملہ اسرائیل ایڈ فورس آئی ہے حملہ کرنے کے لئے ہم اب دینے جا رہے ہیں جواب پھر آپ ہمیں یہ نہ کہیے کہا کہ عوام بات سے چکھیں لگا کر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ آپ وہاں پہ رہیں گے تو آپ کی جانب کو بھی مسئلہ پڑے کا نقصان بھی ہوگا سو اب بہت بڑا ہماری جانب سے ریسپونس آنے والا ہے اگر جو اسرائیل یہ حملہ کیا اور یہ نقام رہا ہے یہ فیلڈ تھا کیونکہ ہماری انٹیلیجنس معلومات انہوں نے حملہ کرنا ہے اور ہم نے اس لئے پہلے ہی سب کچھ کھالی کر با لیا تھا لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا کر حملہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ خالی کر دیں کیونکہ آپ کی جو گممٹ ہے انہوں نے آپ کو نہیں بتانا آپ خاص اور پر پورٹ کے قریب رہنے والے تو فوری تو اب گھر چھوڑ کر چلے جائیں رہی بات تلویب کے اندر رہنے والے تو ان کا اب اگلا جو نشانہ ہے وہ ہمارا یعنی پوری طرح تلویب ہونے والا ہے اب اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اب حضباللہ کے جو نئے لیڈر آئے ہیں حاشم حاشم آ کر انہوں نے جو بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کرنے اس رہے انہوں نے ان کے حوالے سے خبر بریک کی ہے کہ وہ بڑے شدید اگریشن میں ہیں کیونکہ حسن صلی اللہ کے ایک تو قزن ہیں اور قاسم سلمانی کے سمدھی بھی رہے ہیں کیونکہ اب قاسم سلمانی دنیا میں نہیں رہے تو لیکن اگریشن آب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یمن کے ساتھ مل کر اب سٹرائک کریں گے یعنی یمن نے تلویب پر سٹرائک کرنا ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی سٹرائک کرنا ہے تلویب کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہائفہ سے ہم نکل کر ہم اگلے لیول پر جا رہے ہیں اور یہ جنگ بڑے خطرناک پر مانے پر جانے والی ہے لیڈرشپ جتنی ماری گئی تھی ان سب کو ریپلیس کر دیا گیا یعنی اس صورتحال میں جو نیچے کمیونیکیٹ کر رہے تھے جو خاص فور پر مخبر تھے نگرانی رکھنے والے تھے ان سب کو بھی ریپلیس کر دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت کوئی کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اسرائیلی اصل میں آج جو حملہ کیا یمن پر وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا میں باقی ممالی کو پیغام دے دوں کہ کوئی سوچے بھی نہ ہماری طرف آنے کا آپ کو بتائیں کہ ایران نے جب سے حاصل بحثان صلی اللہ مارے گئے تب سے وہ بار بار ایک بات کہہ رہا ہے اور یہ آپ غور کریں کہ سٹیٹ پرنٹ صرف آ رہی ہیں آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے زیادہ طرف باقیوں کی جانب سے ایران کی لیڈرشپ کی سٹیٹ پرنٹ نہیں آ رہی سٹیٹ پرنٹ آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام امت کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ تمام فورسز ہی کٹھی ہو جائیں اسلامی ورلڈ کی ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں اگر ہم اسرائل کا روکنا چاہے تو ہم اگر کل ہی کٹھے ہو جائیں ہماری فوجیں تو ہم جا کر روک سکتے ہیں سو اس وقت جو صورت حل پیدا ہو رہی ہے اسرائل کی وہ تو ڈومینٹ کر رہا ہے زیادہ سی بات آیت اللہ علی خامنائی کے جو ان بیانات کو کوئی سیریس نہیں لے رہا ہاں صور پر اسلامی ورلڈ کے اندر کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں سب نے ایک فیضلہ کر لیا ہے کہ بھئی ہم نے کسی کے معاملات میں بولا نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں رہے اپنے اپنے لڑائی لڑے اپنے اپنے صورتحال کے سامنے رہے ہم نے کسی کا کوئی کام نہیں کرنا اب یمن نسل میں یمن کے اوپر آ رہی ہے بھاری ذمہ داری دیکھیں ایک چیز سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کچھ چیزیں بڑی واضحہ ہو رہی ہیں اور بڑی عجیب و غریب ہیں وہ چیزیں بڑی عجیب و غریب اس لیے ہیں کہ یمن کے اندر اب جو اگریشن ہے غصہ ہے وہ بڑھا ہے وہ وہاں پر ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل سے بدلہ لینا ہے لیکن جس طرح اسرائیل نے رسپونس دیا ہے اور اس کے بعد ایران کا جواب آیا ہے اور یعنی ان کی جانت سے ہونا تو یہ چاہے لوگ ایکسپرٹ کر رہے تھے کہ جس دن حسن عصر اللہ کو مارا جائے گا ایران اس دن سارے میزائل چلا دے گا ایران کی جانت سے میزائل تو بڑی دور کی بات ہے صرف آیت اللہ علی خامنہ کی سٹیٹپنٹ کے علاوہ کیسے سٹیٹپنٹ نہیں آئی ایک بڑی عجیب و غریب صورت ہے حالہ یہ ایک انڈیکیشن ہے ایک انڈیکیٹ بھی کرتا ہے معاملہ کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر یمن کو وہ سپورٹ نہ ملے ایران سے جو اس وقت مل رہی ہے ویسا تو یمن کافی حد تک خود آگے جا رہا ہے معاملہ کر رہا ہے اور روس اس ساری سیچوشن کو بھی ریڈ کر رہا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھے گا کیونکہ جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے پیوٹن کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ریڈ کر رہی ہے تو پوسیبلیٹی یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو پی ہنڈرڈ میزائل جو ہیں وہ یمن کو مل رہے ہیں تو دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ روس ڈیریکٹلی ایران کو یعنی سائیڈ بر کر کے ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر وہ ڈیریکٹلی یمن کے ساتھ کوارڈینٹ کرے کیونکہ اب ساری ذمہ داری جو کندوں پر آئی ہے وہ یمن کے آ چکے کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے اب ساری دنیا ان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ بھئی آپ جواب دیں گے آپ رسپونس دیں گے ایران ابھی تک تو ساتھ ہے لیکن یہ تو میجر شفٹ ہوا ہے اسماعیل ہانیہ کے بعد یہ ساری عزباللہ کی لیڈرشپ کے بعد اور حسن رسول اللہ کے مرنے کے بعد کیونکہ دو عیسو کے رائے پائی جا رہی ہیں اور اسی پچاسی فیصد جو ڈومینیٹ کرنے والی پارٹی ہے یعنی ایران کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہے یعنی وہ جو رائے پائی جا رہی ہے اس کو یعنی اسی فیصد یہ لوگ سمجھتے ہیں عوام کی بات نہیں ہو رہی گورنمنٹ اور باقی فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کے اندر ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اس لڑائی میں کودنا نہیں چاہیے حسن رسول اللہ مارا گیا ہے لبران کا اپنا معاملہ ہے ہمیں اپنے ملک پر فوکس کرنا چاہیے ہم نے ان لوگوں پر فوکس کر رہی ہے اپنی بڑی بربادی کی ہے لہٰذا اب اپنے ملک پر فوکس کریں آگے بڑے سارے کام کریں یہ جو اب اس وقت نئی پولٹیکل لیڈرشپ آئی ہے وہ قطن اس حق میں نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ اسماعیل حانیہ کے مرنے کے بعد پلان یہ ہوا تھا کہ یمن اور ایران یعنی مل کر حملہ کریں گے اسرائیل پر اور لبنان بھی حملہ کریں گے اور پوری طرح ان پر اتنا حملہ کریں گے تباہ کریں گے پھر اس کے بعد ایک بیان سامنے آتا ہے کدھی ہم جواب دیں گے لیکن جو ایران کے پریزیرنڈ ہے انہوں نے کہا دی ہمیں سٹرائک نہیں کرنا چاہیے کسی صورت سٹرائک نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے ملک پر فوکس کرنا چاہیے پھر ایران کے اندر سے پلان یہ ہوا کہ حزبوللہ کی جانب سے حملے ہوتے رہیں گے یمن کی جانب سے ہوتے رہیں گے لیکن جو پھر صورتحال بڑی عجیب و غریب یہ ہوئی ہے کہ اب یہ جو شفٹ آیا ہے اس میں یمن کو یہ لڑائی دیکھیں ایران سے سپورٹ مل رہی ہے ان کو وہ کر رہے ہیں وہ خود بھی بنا رہے ہیں لیکن اب میل لڑائی ان کی اسرائیل کے ساتھ خود ہوگی اور ان کو یہ لڑائی لڑنا پڑے گی اب انہوں نے کہا کہ تلویف کو ہم جلانے والے ہیں اور ریزیلنس وہاں کی جتنے بھی ہیں وہ گھر چھوٹ کر چلے جائیں کیونکہ ہم نے آپ کو دوبارہ وارننگ نہیں دینی پھر اس کے بعد آپ کے گھروں پر مزائل لگتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ غالباً اب یہ بلان کر رہے ہیں کہ ہم عراق سے حملہ کریں عراق سے بھی حملہ ہوگا کیونکہ آج دیکھیں تقریباً دو ہزار کلومیٹر دور سے اسرائیل کے جہاز اٹھ کر آئے یہ ابھی تک نہیں پتا یہ ریفیولنگ انہوں نے کیسے کی ہے کہاں سے کس ملٹری بیس سے کی ہے کن جہازوں نے ان کا ساتھ دیا ہے امریکہ کا کیا رولتا اور باقی کیا رولتا زائر سی بات ہے لبنان کے پاس ان کے جہاز گرائیں گے لیکن کہہ رہے تھے کہ ڈیویلپنگ سٹیج کے اندر ہیں ہمارے پاس جو ڈیفنٹ سسٹم ہے بہرحال اس وقت انہوں نے بدلہ لینا ہے باقی کوئی حملہ کرے یا نہ کرے اس وقت اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یمن کی لیڈرشپ کو بھی مار رہا ہے کتنی حد تک وہ کامیاب ہوتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ لڑائی رکنے نہیں بنی حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں